ایسا ہے ہمارا درباگیا ہے کہ ہمیں خطرہ پاکستان سے نہیں ہے ہمیں خطرہ چائنہ سے اتنا نہیں ہے جتنا یہاں پر اندر بیٹھے ہوئے دوگلوں سے ہے یہاں پر اندر بیٹھے ہوئے دوگلے پولیٹیشن سے ہے آپ خود دیکھئے سمیہ سمیہ پر کیسے یاکو میمن کا ساتھ دیا گیا کیسے افجل گروہ کے لئے برسیاں منائی گئی کیسے انتقوادیوں کا ساتھ دیا گیا کیسے پاکستان کے لئے یہ کہا گیا کہ وہ پرمانو شکتی ہے اور اس سے آپ کو تھوڑا سن کنبل کر رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آوازیں ساری کہاں سے اٹھتی ہیں ویپکشی نیتاؤں سے اور ان کا انفلوینس ہے کئی نہ کئی جنتا پر اس میں ساجس کشکی ہے وہ بھی تو بتائے ویپکشی کی ساجس کشکی ہے پاکستان کا نام لیں گے پاکستان کو ان کا کہیں نہیں کہیں سیکرٹ الائنس پارٹنر رہا ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہ جیوال کے ٹویٹ ان کے منتری کرتے ہیں وہ آتنگوادی کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور جب سرجیکل سٹائک ہوتے ہیں یہ ہی انڈیا لائنس کے پارٹنر جو ہے نا اس پر پرشنچین لگاتے ہیں تو بتائیے کس سے پوچھیں یہ جو لگا رہے ہیں آج آتنگوادی وہاں گھٹنا ہوئی پورے پریوار کے ساتھ جن جن لوگوں کے گئے ہیں ایک ہم ان کی شدہ باؤ رکھتے ہیں ان کے لئے کہ ان کے پریوار لیکن انہی پریواروں کے سدس کیا راحول گاندی سے کوئی ہوپ ہے کہ وہ کچھ کریں گے یا انڈیا لائنس میں ایک نیتا بھی ہے جو کبھی سرجیکل سٹائک کا سوچ بھی سکتا ہے یا کسی نے چرچہ بھی کی ہو صرف نریندر مہدی کے ساتھ ہوپ ہے اور ان کو پتا ہے ہمیں نیائے ملے گا جو جو لوگ اس میں ہیں وہ پھوکے جائیں گے مجھے ایک بات بتائی دھارہ تین سو فتر بھی ہٹ گئے لیکن پھر بھی اس طرقے کی تمام گھٹنا ہو رہی ہے دیکھیں پترگار مہدے یہ راتوں رات والی بیماری نہیں ہے کہ ایک ٹیبلٹ دی اور ہو گئی یہ ایک مانسکتہ آپ نے ستر سال جو ہے نا وہ مانسکتہ لوگوں کے بیچ میں تھوپی ہیں کہیں بڑے ہو گئے اور ابھی بھی ابھی بھی یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں انجینیر رشید جیسے اور کئی ایسے یہ ابھی بھی الگاہ واد کے سمرتک ہیں یہ ابھی بھی کنڈیم نہیں کریں گے ابھی بھی اگر کوئی ٹیریسٹ اٹیک ہوگا شانتی ہوگی ہاں سرکار بلیم کریں گے سرکار میں مگر خود جو ہے وہاں پہ ڈسٹربنس کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو موقع چاہیے کہ ہر طریقے سے یہ ملٹینسی دوبارہ ریوائی ہو سکے یہ جو کشمیر جو ہے اب دوبارہ جنت بن رہا ہے نا آج ڈسٹربنس پیدا ہو اور جو کچھ پرسنٹ لوگ ہیں جو دوبارہ کشمیر کو استر کرنا چاہتے ہیں وہ مانسکتہ جب تک ختم نہیں ہوگی یا تو وہ ختم نہ ہو جب تک وہ مانسکتہ ختم نہ ہو تب تک یہ ملٹینسی رہے گی ڈیپلی کی آج پاکستان بربادی کی کا ٹکڑے ہونے کی کگار پر ہے صرف اپچاری گھوشنا جس کو وہ باقی رہ گئی ہے میں کہوں گا جیسے سب سے پہلا کام جو ہے نا نیرندر مودی جی پی اکو کو اپنے انڈر کر لی جی اس کے بعد بلوچستان اور سندھ یہ ٹارگٹ ٹارگٹ رکھی ہے اس کو جلدی سے جلدی وہاں کے لوگوں بھی وہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی جو پاکستان کی برشت سرکار ہے برشت آرمی ہیں اس سے نجات ملے ہمیں آج وہاں پہ بلوچوں کا ایسی بری ہی حالت ہے کہ کبھی بھی کسی کو اٹھا کر ٹوک دیا جاتا ہے اور یہ human rights بات کرتے ہیں کہاں کشمیریوں کی جبکہ وہاں education ہے پانی ہے بجلی ہے سب کچھ ہے کیا دے رہے ہیں وہاں پہ یہ wall level پر بتانا پڑے گا اب چرچہ کشمیر کی نہیں ہوگی اب کشکہ چرچہ پاکستان میں رہنے والے ہندووں کی ہوگی ہماس پہ بڑے trend چل لیتے لیکن اس پہ کوئی trend رہی ہے کوئی اور میں سب سے بڑی ایک بات کہنا چاہوں گا میں کہوں گا اس کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو جہاں کے foreign policy کو aggressive کیوں نہیں کرتے ہیں ابھی تک نارندر مودی foreign policy کو aggressive کرنا چاہیے نا human rights کا مدہ اٹھانا چاہیے کہ بھل انڈیا کا ہی مدہ human rights میں پاکستان ہی کیوں اٹھائے گا آپ foreign policy میں ان کا نام لینے تک کے بچتے ہیں کچھ بھی بولنا نہیں چاہتے ہیں تو ایسے foreign policy نہیں چلے گا نا پی اوکے لینا ہے تو foreign policy میں ان کے حق میں کم سے کم even میں تو وہ لیے وہاں پر تو بولنے سے رہے نہیں ہم لوگ لے لیں گے اندر اندر چل رہا ہے منتھن کیسے لیں گے کیا لیں گے نہ پبلک کے پاس کوئی report ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے پاکستان سے موڈی جی ڈرتے نہیں ہیں اور بھارت کو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بھارت کو ڈرنے کی جرورت ہے پاکستان سے لیکن foreign policy کو aggressive کیجئے جب آپ کے پاس اتنا confidence ہے اس level کا نیتا ہے تھرٹرم چون کے آ رہا ہے foreign policy آپ کو جنتا اتنا بڑے منیٹ سے پوچھا رہے ہیں تو foreign policy کو aggressive کیجئے کرنا ہوگا تب آپ پاکستان کے خلاف بول پائیے گا اس کے اتنا بڑا دنگوادی حملہ ہوا آپ نام تک نہیں لیں گے کہ پاکستان کا نام لے کے پاکستان کا نام لے ہم نام لیتے ہی نہیں ہم سیدھا کام ہی کرتے ہیں پہلے 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 بھی کبھی نام تھوڑی لیا کام ہی کیا جا کے سیدھا ٹھیک ہے جب 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 پلواما ہوا ٹھیک ہے نام لینے کی ضرورت نہیں پڑی اگلے دن ریپورٹ آگی بھئی کردیا کانڈ ٹھیک ہے ائر سٹرائک ہوئی کردیا کانڈ تو وہ نام نوم لینے والا کام ہی نہیں ہے منموان سنگھ والا یا سونیا میں گانڈی والا ٹائم تھوڑی ہے چل 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 کرتے رہے لو لیٹر لکھتے رہے وہ حساب کتاب نہیں اور پی ہوگی ہم نے کیوں نہیں ہوگی کہ جب آپ مجھے ایک بات بتایا تنکی ہم لوگ آپ نے ایک سیکنڈ میں کہہ دیا تنکی ہم لے کیوں نہیں رکھ رہے ایک بات بتاؤ وہ دور آپ بھول جاتے ہو جب ڈلی جایپور ممبئی کوئی راجی ایسا نہیں تھا جہاں پر دھماکے نہیں ہوا کرتے تھے مطلب بورڈر ایریا کو ہم چھوڑ دیں بورڈر ایریا کے اندر ابھی اور جانتا سکتا ہی کیا شکتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بورڈر ایریا کو ہم چھوڑ دیں تو آپ میرے کو یہ تو اندر کہاں کانڈ ہو رہے ہیں اور ایسا کوئی سال نہیں آتا تھا جہاں پر دھماکے نہ ہوتے ہوں آئے سال کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی جگہ کا دھماکہ سننے کو مل جاتا تھا اچھا میں راجستان سے آتا ہوں میرے کو بہت اچھی طرح سے یاد ہے اسی چیز آپ کو پتہ لے گا کہ ہماری پولیسی کیسی ہے اور کیسی نہیں ہم کتنے کا اگریسیو ہیں ٹھیک ہے میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ میرے راجستان کا جب دو شیش کٹے تھے نا تو اس میں سے ایک شیش میرے راجستان کا تھا ٹھیک ہے اس شہید کی ماں تین دن تک دھرنے پر بیٹھی رہی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے جو ہو گیا تو ہو گیا پس میرے بیٹے کا شیش میرے کو لا دو ٹھیک ہے تب ایک پترگار آپ کے جیسا کوئی تھا اور اس نے پوچھا بھی تھا کہ ماں تیرا بیٹا تو تنہیں دیش کے لیے دیا تھا نا ٹھیک ہے تیر کو چاہیے کیوں یہ بتا وہ اس کا جواب کیا تھا پتہ ہیں اس کا جواب یہ تھا کہ میرے کو میرے بیٹے کا شیش میرے لیے نہیں چاہیے میرے کو اس لیے چاہیے کہ میں میرے اپنے پوتے کو دکھا سکوں کی بیٹا جب دیش کا دشمن سامنے ہونا تو آنکھوں کے اندر لال آنکھیں کیسی ہونی چاہیے تمہاری بھانک روٹائیں جو ہیں ان کا تناب کیسا ہونا چاہیے آپ کے جڑا جب جب آڑے کی کساوٹ کیسی ہونی چاہیے وہ بھاو میں اس کو دکھا سکوں ٹھیک ہے اس کے لیے میرے کو اس کا شیش چاہیے ایک منٹ ٹھیک ہے وہ شیش آپ واپس نہیں لا پائے آپ لو لیٹر لکھتے رہے ٹھیک ہے اور ہمارا اگلے دن پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی کھڑے ہوگر کیا تھا ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھی پسینہ ٹپک رہا تھا جب موڈی نے یہ کہا کہ بھئیہ کل نقشے سے مٹ جاؤ گے کیسے اب اندر موچ کو تاو دیتے ہوئے آ گیا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو پولیسی پتا چل جاتی ہے کہ ہم کتنے اگریسی ہیں اور کتنے اگریسی ہیں اور کتنے اگریسی نہیں کے میں سے کوئی پی ایم بننا چاہیے ان کی بڑی اچھا تھی کہ وہاں سے کوئی پی ایم بننا چاہیے نہیں بنا تو یہ اگریسی ہو کر کے انہوں نے فرسٹریشن کے اندر یہ یہ قدم تو اٹھا لیا لیکن اس کا انجام آپ کو تھوڑی دنوں میں اس کا ریزلٹ بھی دیکھ جائے گا ان بائیکل صاحب کو جواب یہ شاید فارن پالسی شبد تو سنا ہوا شاید اس کو اچھے سے ریڈ نہیں کرتے کہ پچھلے دنوں چاہے جتنی بھی کانفرنس ہوئی ہیں انٹرنیشنل جتنی بھی کانفرنس ہوئی ہیں کہ وہ جنیکہ کی تھی جتنی بھی تھی انڈیا نے مو توڑ جواب دیا پاکستان کو گریلیسٹ میں ایسے چلا گیا پاکستان کی فنڈنگ رک گئی وہ ایسے چلا گیا آج وہ بکھا ننگا ہو گیا وہ ایسے گیا کیا وہ اگریس اگریسن والی پالسی نہیں دی کیا چاہتے ہو کہ ایک بمپ وہاں پر پرمانو بمپ ہے اگریسن پالسی ہے اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل رہا ہے تو تیڈی کیوں کرنی ہے آج آج میری بات سنیے سمیں آ گیا ہے پاکستان کے ٹکڑے ہونے والے ہیں اور یہ آپ بھی سمیں ڈیکھیں وہ تو ورلڈ کا ایک جیسے ورلڈ ورلڈ تو ہمارا روزگار ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہا ہے ٹریڈ بند کر دیں گے یہ کچھ پالسی سے ہے اس میں ورلڈ کا پہ رہا ہے وہ آلکھ اس میں ڈیک آئی سی سی کا ایونٹ ہے ہے ایک ہے یا نہیں ہے لیکن سب سے بڑا جو ان کو موقید دینی تھی نا ہم نے وہ ہم دے چکے ہیں آج وہ بکھا ننگا ہے کیا ہے بکھا ننگا ہمارا جتنا ائی پیل کی جتنی کولیکشن ہوتی ہے نا اتنی ان کی ارتویوستہ آج کے ٹائم پر تو یہ جو گھٹنا ہے اس کا جواب ضرور آپ کو لیٹسٹ ہی ملے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک چیز کس سے پیشہ کریں گے کوئی انڈیا لائنس میں کوئی ایک چہرہ ہے جو سرجیکل سٹائک کر سکتا ہے جو بولے گا ابھی پاکستان کا نام لے کر کوئی نہیں کیونکہ یہ الائنس پارٹنر ہے سیکرٹ الائنس پاکستان جو ہے یہ انڈیا لائنس کا ہی پارٹنر ہے کیجریوال کے ٹویٹ شیئر ہو رہے ہیں وہاں کے منتری کر رہے ہیں جب سرجیکل سٹائک ہوتا یہی کیجریوال انڈیا لائنس کا پارٹنر پرشن چین لگاتا ہے اور اس کو کوٹ کیا جاتا ہے یو این تک دیکھو یار ان کے اپنے منتری کر رہے ہیں کون بیٹنگ کر رہا ہے ہنڈرڈ این ون پرسنٹ دیں گے اگر آپ ابھی یہ پرشن پوسرے دیں گے یا نہیں دیں گے پھر آپ موڈی کو سمجھ ہی نہیں پائے پیتھے کا ریکوڈ اٹھا کر دیکھ لو موڈی کا کیا رہا ہے وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کیسے کیسے یہ بہت زیادہ امید لگائے بیٹھے نیتیش بابو پر کہ نیتیش بابو پلٹ جائیں گے نیتیش بابو پلٹ جائیں گے پہلی بات تو جب نیتیش بابو نے پیر چھوئے وہاں سے آپ کو ان کے بھاوت سمجھ میں آگے تھے آپ کے آج تک آپ کی راجماتہ کے تو نہیں چھوئے تھے انہوں نے موڈی کے ہی کیوں چھوئے ٹھیک ہے دوسری بات اگر میں ان کیس کہیں پر یہ مان بھی لوں کہ نیتیش بابو چلے جائیں گے تو پھر کیا یہ سرکار بنا لیں گے ارے آپ تو انتجار کرو تھوڑے دن اور آپ کے یہ دو سو تیس باتیس جو رہے ہیں نا اس میں سے بھی گنتی کم ہونے والی ہے اب یہ دو سو چوران میں پچان میں سے اس میں سے گنتی نہیں کم ہوگی ٹھیک ہے گنتی کم ایسا ہے ہمارا درباگیا ہے کہ ہم نے ہمیں خطرہ پاکستان سے نہیں ہے ہمیں خطرہ چائنا سے اتنا نہیں ہے جتنا یہاں پر اندر بیٹھے ہوئے دوگلوں سے ہے یہاں پر اندر بیٹھے ہوئے دوگلے پولیٹیشن سے آپ خود دیکھئے سمیں سمیں پر کیسے یاکو میمن کا ساتھ دیا گیا کیسے افجل گروہ کے لیے برسیاں منائی گئی کیسے انتقوادیوں کا ساتھ دیا گیا کیسے پاکستان کے لیے کہا گیا کہ وہ پرمانو شکتی ہے اور اس سے آپ کو تھوڑا سنبھل کر رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آوازیں ساری کہاں سے اٹھتی ہیں وپکشی نیتاؤں سے اور ان کا انفلوینس ہے ہے کہیں نہ کہیں جنتہ پر اور کچھ کچھ کہا گیا چھپا نیچ کا سینہ بھائی صاحب چھپا نیچ کا سینہ ڈھاوہ نیچ کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ان کا سینہ آپ کو ایسا دکھائی دے گا کہ پچھلی بار سے زیادہ کرامکتہ کے ساتھ میں وار کیے جائیں گے اور زیادہ انتجار کرنے کی بھی آشکتہ نہیں ہے ماتر چھے سے مہینے رکھیے ٹھیک ہے جب پیو کے یہاں پر آ جائے گا جیسے پر ناشتے تھے نا نہیں ہو سکتا خون کی ندیاں بہ جائیں گی نہیں ہو سکتا کرتے تھے ٹھیک ہے جب کیا تب آپ کے موہ کے تالے لگے تھے اسی پرکار سے پیو کے آنے تو اور آپ کے حردے کا تالے لگ جائیں گے پیو کے آئے گا ہنڈرڈین ون پرسنٹ آئے گا سر کہیں سے لے کہ کہیں تک کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اب سے پہلے تک میرا اگر بھی بہمومت کے ساتھ آ جاتی تو میرے کو ایک پرسنٹ ڈاؤٹ رہتا کہ ابھی پیو کے لے کر کے اور زیادہ بنائیں گے یہ تیجھوں کو اگلی بار پھر ستہ میں آنے کا پریاد کریں گے شاید لیکن اب پورن محومت کے ساتھ میں نہیں آئے نا اب تو ہنڈرڈ پرسنٹ لے کر کے آئیں گے